چند آفتے پہلے ہم نے سکھی لال شباز کلندر کا گمبز مبارک دکھایا تھا جس میں جو یہ سونہری ٹائلز لگی ہوئی ہیں وہ اکھڑ گئی تھی دو جگہوں سے اکھڑ گئی تھی اور تھوڑا سا وہاں پر یعنی کچھ چند انٹیں اس کی نکل گئی تھی لیکن آج میں نے دیکھا ہے اپنے ظاہرین کو بھی میں دکھاتا ہوں اپنی کیمیرا کی مدد سے اپنے ظاہرین کو کلندری بھائیوں کو مرشد سکھی لال شباز کلندر کی ظاہرین کو اور دنیا کو میں اپنی کیمیرا کے ذریعے میں دکھاتا ہوں کہ سکھی لال شباز کلندر کا جو اوپر والا گمبز مبارک ہے مقبرے کا گمبز مبارک ہے وہاں پر جو سونہری ٹائلز لگی ہوئی ہیں شیشے کی ہیں کانچ کی ہیں کچھ بھی ہیں اعلیٰ کوالیٹی کے بہت زیادہ زبردست ہے لیکن اس کی جودت ابھی ختم ہو چکی ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ شاید ہو چکی ہے قریب ہو چکی ہے آہستہ آہستہ اس کی ایٹیں جو ہیں وہ نکلتی جا رہی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے دو جگہوں سے تھوڑی سی چند ایٹیں نکلی ہوئی تھی وہاں پر سے ابھی کافی ایٹیں نکل چکی ہیں اور تین جگہوں سے یہ ایٹیں ہیں وہ نکل گئی ہیں اپنی جگہ چھوڑ چکی ہیں اس کا مسالہ ہے یا جو بھی چپکنے والا چیز ہے جس کی مدد سے وہ ایڈ ہے سے وہ ہوتی ہیں وہ چپکتی ہیں وہ اس کا مسالہ ختم ہو گیا شاید وہ گر رہی ہیں میں زوم کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں ایک جگہ یہ ہے آپ دیکھیں اس میں بھی کافی آ گیا ہے یہاں سے ایٹیں نکلی ہوئی ہیں اس کے تھوڑا سا آگے چلیں گے تو یہ دو اطراف ہیں دو جگہ ہیں جہاں پر آپ گول دائرہ بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے سکھی لال شباز کلندر کا گمبز مبارک ہے اس کی جو چمکنے والی ایٹیں ہیں جو پالش ہے وہ گر گئی ہے اس کے جو ایٹیں گر گئی ہیں اور بہت ساری مختلف جگہوں سے بھی ایٹیں سرک گئی ہیں نکل گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے دو داغ تھے ابھی تین داغ ہو گئے سکھی لال شباز کلندر کے گمبز پر یہ زوم کرتا ہوں آپ یہاں پر سے بھی دیکھیں یہاں سے ایٹیں نکل گئی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کونہ صحیح ہے لیکن یہ جو ہے اس کا کونہ جو ہے اس کی ایٹیں نکل چکی ہیں مغرب کی دھمال کا وقت قریب آ رہا ہے مرشدہ کی لال شباز کی گھڑیال کی آواز سن رہے ہیں آپ تھوڑی ہی دیر میں آزان ہوگی اور دھمال بھی لگے گی چمکتی ہوئی ایٹیں گرنے سے مرشدہ کی لال شباز کلندر کے گمبز کی خوبصورتی میں کمی آ رہی ہے یہ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں تمام دنیا کو دکھاتے ہیں سکھی لال شباز کلندر کا اوپر والا گمبز ہے اس کی ایٹیں گرتی جا رہی ہیں جو چمک والی ایٹیں ہیں وہ گرتی جا رہی ہیں جو سیگمنٹ ایٹیں ہیں کانچ کی ایٹیں وہ گرتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے سکھی لال شباز کلندر کا روزہ دور سے چمکتا ہے وہ ایٹیں گرتی جا رہی ہیں تین جگہوں سے ایٹیں اکھڑ چکی ہیں باقاعدہ یہاں پر داغ ہو گئے ہیں مرشدہ کی لال شباز کلندر کے روزے پر یہ بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں گول دائرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاید کسی اور جگہ پر بھی ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ جو مرشدہ کی لال شباز کا جو گمبز ہے وہ بہت اوپر ہے جس سائٹ پر میں کھڑا ہوا ہوں اسی سائٹ پر مجھے یہ تین داغ نظر آ رہے ہیں ہو سکے اور بھی کچھ آگے پیچھے دوسری اطراف میں جو دوسری سمت میں ہو وہ مجھے علم نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنے کلندری بائیوں کو دنیا کو اپنی کیمیرا کی نظر سے دکھا رہا ہوں